شیخ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کوکا کولا ہے پیپسی ہے یہ میک ڈانلڈ ہے کی ایسی ہے سٹار بکس کافی ہے تو یہ چیزوں کا پروڈک کا بائی کارڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کو مدد حاصل ہوتی ہے تو اس کا کیا حکوم ہے شریعت میں شیخ ایک سوال یہ ہے یہ بہت سنسیٹیو مسئلے کے بارے میں سوال ہے آپ کا اور حقیقت میں اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت سارے جذباتی قسم کے لوگ یہاں تک کی بہت سارے خطیبوں کو بھی سنا گیا ہے وہ اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں جن میں مسلحت کم اور مفسدت زیادہ ہے مختصر انداز میں دو لائن میں اگر اس کے سلسلے میں شریعت کا نکتے نظر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق یا جس چیز کا پروڈکشن دشمن نے کیا ہے اگر ہم اس کے استعمال کرنے سے دشمن کو فائدہ ہے اور ہمیں نقصان ہے یا ہمارا فائدہ بہت کم ہے دشمن کا فائدہ اس میں زیادہ ہے تب ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے استعمال کرنے سے ہمارا نقصان سامنے والے کا فائدہ ہے لیکن اگر اس کا استعمال ہمارے فائدے میں ہے بلکہ کئی دفعہ اس کا استعمال ہم دشمن کے خلاف ہی کر رہے ہیں تب ہم اس کا استعمال کریں گے بھائی جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ کی جنگ چل لئی ہے آپ کے ملک کی جنگ چل لئی ہے کسی دشمن ملک سے اور اس دشمن ملک کے بنائے ہوئے ہتھیار آپ کے پاس ہیں کیا آپ ان ہتھیاروں کا بائیکار کر دیں گے بھائی لڑیں گے کس سے پھر تو اصل ان چیزوں کا تعلق مسالح اور مفاسد سے ہے اور ہماری پوری شریعت کے احکام مسالح اور مفاسد پر مبنی ہیں تو فقط جذبات میں آ کر کے فیصلہ سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسالح اور مفاسد کے بارے میں علم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو تو اگر ان چیزوں کا استعمال ہمارے حق میں ہے تو ان کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا مطلق یہ کہنا کہ اس کا بائیکار کر دیں گے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے یہاں یہودیوں کے یہاں مزدوری کیا یہودی دشمن ہیں مسلمانوں کے اس زمانے میں بھی صحابے کرام نے یہودیوں کے یہاں مزدوری کیا بھائی ان کی ضرورت تھی ان کے اپنے مسئلہات میں تھی وہ چیز تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات آپ نے کیا تو وہ چیز ان کے مسئلہات میں تھی تو اگر اس کا استعمال آپ کی اپنی اپنے فائدے اپنی مسئلہات میں ہے تو آپ کو کرنا ہے مطلق طور سے جذبات میں آ کر کے کہہ دینا کہ ہم اس کا بائیکارڈ کر دیں گے یہ صرف جذباتی باتیں ہیں یہ ابھی اس وقت ہم لوگ جو موبائل سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واتسپ نے استعمال کرتا ہے آپ بتائیے واتسپ کس کا ہے واتسپ کا مالک کون ہے اس وقت سب جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے فیس بک کا مالک کون ہے گوگل کا مالک کون ہے انڈرائیڈ کا مالک کون ہے انڈرائیڈ دنیا کا جتنے بھی موبائل اس وقت دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ایپل کو چھوڑ کے آئی او ایس کے علاوہ جتنے موبائل ہیں سب کس پر چلتے ہیں انڈرائیڈ پہ چلتے ہیں انڈرائیڈ کس کا ہے آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر کے گھور کریں گے تو کئی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو بھائی جس وارس اپ پہ آپ لکھ رہے ہو کی بائی کارڈ کر دو بائی کارڈ کر دو پہلے اس وارس اپ کو بند کیجئے نا اپنے اس انڈرائیڈ کو بند کیجئے تو آج مسلمان اگر اپنی بات دنیا تک پہنچا پا رہے ہیں بظالم کی داستان ہے تو اسی موبائل اور اسی وارس اپ کے ذریعہ فیس بک کے ذریعہ پہنچا پا رہے ہیں تو اس کا استعمال وہ مصبت انداز میں اپنے فائدے کے لیے اپنے ہن میں کر رہے ہیں اب ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دینا نوجوانوں کو جذبات میں برنگی اختہ کرنا کی جو ہے بائی کارڈ کر دو وہ امام صاحب جو خطبے میں کہہ رہے ہیں کی بائی کارڈ کر دو موبائل میں دیکھ دیکھ کے خطبہ دے رہے ہیں انڈرائیڈ میں اور وہیں پہ کہہ رہے ہیں کی بائی کارڈ کر دو اب اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے وہیں بول دے کہ امام صاحب یہ انڈرائیڈ آپ استعمال کرے ہو کس کا ہے گوگل میں آپ سرچ کرتے ہو کس کا ہے یہ تو پھر امام صاحب کیا کہیں گے تو دیکھئے ہمارا دین جو ہے جذبات پر نہیں ہے حقائق ریائلٹیز پر ہے مسالے اور مفاصل پر یہ دین قائم ہے جی جزاک اللہ و خیرشک جی آپ تاب صاحب امید ہے آپ کا جوان بل گیا ہوگا جزاک اللہ و خیر ورکلو